سب ایک سواغت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکڑیمی کلاسز پر یہاں ہم بات کریں گے کہ جی ایم یو جی ایم ایڈمیشن فارم دو ہزار چوبیس کی بینہ پرکشہ دسویں بروہی کی میریٹ سے ایڈمیشن اس میں ہوتا ہے اور یہ آپ کو فارم اس کے لاسٹ ایٹ اکتیس ساتھ دو ہزار چوبیس ہے یہ فارم کافی لوگوں نے بھر بھی دیا ہوگا لیکن کچھ لوگ لگاتار کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ کی جی ایم یو کا فارم کیسے آتا ہے کیونکہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں کالج کی لسٹ نہیں دی گئی کیول راج کیے یعنی گورنمنٹ کالجز کی بات کی گئی اس میں کون کون سے کالجز تھے اس کی بارے میں بات نہیں کی گئی تو اس لیے اس پرٹیکلر ویڈیو کو بنانا پڑا کہ کی جی ایم یو کے لیے بھی وہی فارم ہے جو باقی گورنمنٹ کالجز کے لیے ہے تو جو لوگ اسپیسلی کے جی ایم یو کے لیے چاہ رہے ہیں کہ انہیں ایڈمیشن ملے جینم میں تو ان کے لیے پرٹیکلر ویڈیو ہے آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا یہاں پر کہ یہ جو فارم ہے یہ فارم آیا ہوا تھا کافی سمائے ہو گیا ہے اور اس فارم کو نوٹیفیکیشن دیا گیا اور آپ سبھی لوگوں نے اس فارم کو ہو سکتا بھر بھی لیا ہو تو یہ چار سو ترپن سیٹوں کے لیے تھا جس میں کے جی ایم یو کی جو سیٹ ہیں جو کے جی ایم یو کی اس میں سے سیٹ ہیں وہ سیٹ ہیں ستتر یعنی کے جی ایم یو میں جو جینم کی سیٹ ہیں وہ ستتر سیٹ ہیں وہ یہی چار سو ترپن سیٹ میں سے ہیں اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ایک تاریخ سے یہ بھرا جا رہا ہے اور اکتیس جولائی تک یہ فارم بھرا جائے گا اور اس فارم میں جو ہے فارم کی جو فیس ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سو روپے جو ہے سی ایس ٹی او بی سی کے لیے ہے اور جنرل کے لیے دو سو روپے ہے یہاں پر اور میل کنڈیڈیٹ بھی اس میں فارم بھر سکتے ہیں دس پرسنٹ ریجرویشن ان کا ہے باقی اینم کے لیے پندرہ پرسنٹ سیٹ ہیں تو دس اور پندرہ یہ پچیس ہو جاتا ہے اور باقی سیٹ جو بستی ہے پچھتر پرسنٹ سیٹ وہ سبھی کے لیے ہیں اوپن ہے اعنی وہ گلز کے لیے ہو جائیں گی ایج لیمیٹ اس میں دی گئی ہے اس ایج لیمیٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اکتیس بارہ دو ہجار تیس کو آپ سترہ سال سے زیادہ ہو جائیں اور پچھت پہتیس سال سے کم ہو دیکھیں اس میں سیلیکشن پروسٹ دیا گیا ہے میریٹ بل بھی پیپیرڈ آن دا بیسس آف ایوریش آف پرسنٹیج مارکس آپٹین این ہائی سکول آنڈ انٹر میڈیٹ تو یہ چیز ہے ویب سائٹ یہاں پر دی گئی ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کی اوفیشل ویب سائٹ پر دیکھیں یہ اس کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اسی پر ڈیٹیل اس کے دی گئی ہے آپ بیجیبتے کلک ہیئر کر سکتے ہیں جنرل گائیڈ لائن دی گئی ہے ساری ڈیٹیل یہاں پر آپ کو ایک ایک کر کے چیزیں پروائیٹ کر آئی گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ فارم بھرنے کے لیے اگر جاتے ہیں تو یہاں سے آپ فارم بھر پائیں گے یہ یہاں پر ڈاریکٹریٹ جنرل آف ٹریننگ کے لیے ہے اسی پر آپ کو نردیس یہاں سے اور ریجیسٹیشن کے لیے فارم یہاں سے آپ بھر سکتے ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ یہاں پر دی گئی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تھرڈ سٹپ سے پیمنٹ جمع کرنا ہوگا فورت سٹپ سے اور جو لسٹ ہے اس لسٹ کے بارے میں بھی چیزیں دیکھیں یہاں لکھا ہے پرپیر در پریورٹی لسٹ آف ٹریننگ سینٹرز یہاں پر چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور پرینٹ جو ہے فیلڈ اپلیکیشن ڈیٹیلز یہاں سے کر سکتے ہیں تو آئیے ٹریننگ سینٹرز کی لسٹ کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو لسٹ ہے اس لسٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں لسٹ میں آپ دیکھیں گے سب ہی کالجز کی لسٹ ان کی سیٹس یہاں پر دی گئی ہیں سب سے نیچے اس میں دیکھیں گے تو جو نائنٹھ نمبر پر دیا ہے اسکول آف نرسنگ گاندھی میموریل اینڈ اسیوسیٹیڈ ہاسپیٹل کے جی ایم ایو تو یہ سیٹس آپ کو یہاں پر مل جائیں گے جو کی ستتر سیٹس ہیں اس میں جینم کرنے کے لیے اور میریٹ بیس سیلیکشن ہے اس میں ککشہ دس اور ککشہ بارہ کی میریٹ پر جو ہے یہ سیلیکشن ہوتا ہے تو اس میں ابھی لاسٹ ڈیٹ ہے ایک اتیس تاریخ یہ فارم بھرا جا سکتا ہے تو جن لوگوں کو کے جی ایم ایو سے کرنا ہے ان کے میریٹ بہت اچھی ہونی جائے یعنی ہائی سکول میں قریب قریب جو ہے اب دس میں قریب قریب نائنٹی پسنٹ نمبر ہونے چاہیے اسی طریقے سے ٹویلتھ میں بھی جو ہے نائنٹی کے ہی آسپاس ہونے چاہیے تو انہیں سیلیکشن یہاں پر مل جائے گا کیونکہ سیٹس جو ہیں وہ بہت کم ہیں ستتر سیٹسی گورنمنٹ کی ہیں اس میں تو جن لوگوں کو فارم بھرنا ہے کیونکہ پرائیبیٹ میں بھی یہ فارم جو تھا وہ کینسل ہو گیا اور وہ اب میریٹ کے بیس پر ہو گا ہے اسے آپ الگ الگ بھر کے بھرے بھریں گے ہر کالیج کا تو یعنی کمبائن پروسس وہ بھی ختم ہو گئی اگزام کی جن میں کم میریٹ والوں کے لئے چانسز تھا گورنمنٹ میں تو میریٹ بیس پر ہی ہی